شیخ یہ ان کا بھائی کا سوال ہے کہ ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ جنت میں ایک فرقہ جائے گا ایک فرقہ جائے گا اور وہ ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم جائیں گے ہم جائیں گے بھائی پوچھیں جاتا ہے صحیح کیا ہے جنتی فرقہ حقیقت میں کون سا فرقہ ہے اور اسی علامت کیا ہے دیکھئے الحمدللہ 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 جتنا بھی ہم اللہ کی تعریف کریں اتنا کم ہیں اللہ رب العالمین نے ہر خیر اور شر کی وضاحت کر دیا ہے قرآن مجید کے ذریعے اور مزید ڈیٹیل اور تفصیل امام کائنات رہبر اعظم قائد اعظم عالی حضرت حکیم الامت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہر اچھی بات امت کو بتا دیا ہے اور ہر بری باتوں سے امت کو آگاہ کر دیا ہے دیکھئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا کہ میری امت ستف طریق امتی ثلاثوں و سبعینا فرقہ کہ میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی ایک پوری حدیث ہے اس کا آخری ٹکڑا ہے تو کل ہا فی النار الا واحدہ اس میں سارے جہنم میں جائیں گے صرف ایک جنت میں جائے گا ایک فرقہ تو خود نبی علیہ السلام نے اس کو کلیر کر دیا کلیر کر دیا کہ جنت میں جانے والا فرقہ کون سا ہے جہنم میں جانے والا فرقہ خود ہی معلوم ہو جائے گا جب ایک فرقے کے بارے میں بتا دیا جائے کہ یہ جنتی فرقہ ہے تو باقی کے بارے میں خود ہی کلیر ہو جائے گا کہ یہ باقی جہنمی ہے جنتی نہیں تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پورے اجالے میں چھوڑ کر گئے ہیں کوئی اندھیرہ نہیں اس دین میں پورا مکمل رہنمائی کر گئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم اسی لئے کسی اور کو رہنمائی اور رہبر نہیں مانتے محمد رسول اللہ کے علاوہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہبری کر دیا اور فرمایا کہ جنتی فرقہ وہ ہے جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ وہ جنتی فرقہ ہیں نبی علیہ السلام نے ایک علامت بتا دی ایک پہچان بتا دی اور یہ صحابہ کرام سے لے کر قیامت کے صبح تک کے لیے علامت اور پہچان ہے کیا مطلب کہ نبی علیہ السلام نے اپنے قول سے نبی علیہ السلام نے اپنے فعل سے اور صحابہ کرام نے اس دین اسلام کو سمجھ کر اس دین اسلام پر جیسے عمل کیا ہے ویسے ہی جس نے اس دین اسلام کو سمجھا اور عمل کیا ایک ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قول اور فعل کے مطابق اور دوسرا صحابہ اکرام کے عقیدے اور عمل کے مطابق جو ہوگا وہ جنتی فرقہ ہے کلیر ہو گیا اب ہر آدمی دیکھیں میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں ایک آدمی کہتا ہے محرم میں تازیہ مناو کوئی کتائرہ نہیں منانا چاہیے تو اب فیصلہ کہاں سے ہوگا آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھتے ہیں صحابہ اکرام کے زندگی دیکھتے ہیں کیا محرم کا تازیہ ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے زندگی میں اس کا مطلب ہے تازیہ نامنانے والے ماتم نہ کرنے والے یہ جنتی فرقہ ہیں کیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے راستے پر ہیں ایسی رب العول کا مہینہ آتا ہے کوئی کہتا ہے عید ملاد النبی مناو کوئی کہتا ہے عید ملاد النبی نامناؤ تو ہم جائیں گے دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو صحابہ اکرام کی زندگی کو تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابے کرام نے عید ملاد نبی نہیں منایا اس کا مطلب نہ منانے والے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر بھی ہیں صحابے کرام کے طریقے پر بھی ہیں تو یہ جنتی فرقہ ہے اسی طریقے سے کوئی کہتا ہے کہ اولیاء کی مزار پر گلڈنگ بناو اسی طریقے سے گمبت بناو چادے چڑھاؤ پھول چڑھاؤ سجادہ نشین رکھو اور اسی طریقے سے مجاور رکھو اور اسی طریقے سے عرص مناو اور ایک گروپ کہتا ہے نہیں یہ سارے کام مت کرو تو ہم دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا تھا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کسی قبر پر گمبت بنایا گیا کسی قبر پر بلنگ بنائی گئی چادہ چڑھایا گیا پھول چڑھایا گیا مجاور رکھا گیا اور اسی طریقے سے سجادہ نشین وہاں مقرر کیے گئے اگر نہیں کیے گئے تو جو آج نہیں کرتے ہیں یہ سارے کام وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہیں صحابہ کرام کے طریقے پر ہیں اور یہ جنتی فرقہ ہے ایسے ہی کوئی آدمی آج کہتا ہے یہ غوث آدم شیخ عبدالقادی جلانی غوث آدم ہیں یا کوئی کہتا ہے یہ فلا ولی غریب نواز ہیں فلا ولی بندہ نواز ہیں فلا نبی گنج بخش ہیں فلا نبی داتا ہیں فلا نبی مشکل کشاہ ہیں حاجت رواہ ہیں کوئی کہتا ہے ٹھیک ہے کوئی غریب نواز نہیں کوئی بندہ نواز نہیں کوئی داتا نہیں کوئی گنج بخش نہیں کوئی مشکل کشاہ نہیں تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہیں اور صحابہ کرام کے طریقے پر ہیں تو یہ جنتی فرقہ ہے تو کلیر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں علامت بتا دی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگا صحابہ کرام کے طریقے پر ہوگا وہ جنتی فرقہ ہے جو ان سے ہٹے گا وہ جہنمی فرقہ ہے دیکھئے اسلام اللہ کے حکم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پابندی کا نام ہے کہ جو حکم اللہ کی طرف سے آیا ہے جو طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے ہمیں اس کی پابندی کرنے ہیں اور جو حکم نہیں ہے اللہ کی طرف سے جو ثابت نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ ہمیں نہیں کرنا ہے چاہے وہ کتنا ہی وہ عمل کتنا ہی اچھا لگے میں ایک مثال دیتا ہوں ایک معزین ازان دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہہ کے ازان مکمل کر لیتا ہے ہے نا اور اسے ہی اقامت میں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہہ کر کے اقامت مکمل کر لیتا ہے اب ایک دن معزین صاحب ازان دیتے کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اقامت کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اذان بھی مکمل کرتا ہے اقامت بھی مکمل کرتا ہے کیا خیال ہے یہ معزدین صحیح ہے یا غلط ہے کیوں غلط ہے اس نے اچھا ہی تو کیا ہے برا کیا کیا اسی پوائنٹ کو سامنے رکھنا ہے کہ دیکھنے میں کوئی بھی عمل کتنا ہی اچھا لگے اگر وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے وہ عمل برا ہو جائے گا تو لا الہ الا کے ساتھ محمد رسول اللہ کہنا یہ برا نہیں ہے لیکن اس موقع پر محمد رسول اللہ کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اس لئے یہ برا ہے تو کلمہ برا نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی خلاف ورزی کرنا برا ہے ہے نا اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھنا چاہئے